اسلام علیکم میرا نام ہے اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیوب ریکشن سیریز اتنان زاہد آج کی ویڈیو ایک انڈین یوڈیوبر کی پاکستان میں بنائی گئی ہے جس کا نام ہے پاکستان امیزنگ انڈ شاکن فیکٹ اباؤڈ پاکستان ایسا پاکستان ہی میں یہ ویڈیو اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ انڈین لوگ پاکستان کے مطلق کیا سوچ پہ ہیں پہلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ساتھ میں اس کا ریکشن دیکھیں سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوڈیوب چینل فیکٹس ٹائم میں دوستو یہ تو آپ سبی کو پتائے کہ پاکستان 1947 سے پہلے بھارت دیش کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا لیکن 1947 میں ہوئے بٹوارے کے بعد پاکستان اور بھارت ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور اس کے بعد دونوں ہی دیش ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے اتنا سمیں گزر جانے کے بعد بھی ان کی تلقیاں کم نہیں ہوئیں دونوں ہی دیش ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اس کا کارن ہے ہمارا راج نیتک محول جو چند ووٹوں کی خاطر بھارتی جنتہ کو پاکستان اور پاکستانی جنتہ کو بھارت کے خلاف کرتے ہیں اسے وہ لوگ جیت تو جاتے ہیں لیکن ان میں دوریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں لیکن جب یہ دوریاں کم ہوں گی یہ بات ایڈیا میں تو جیسے ہاتھ تک لی گیا وگر پاکستان میں نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ہندو برا نہ مسلمان برا جو برائی پہ اتر جائے وہ ہر ایک انسان برا دوستو ہر ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچھا اور دوسرا برا اور ہمارے اس پاکستان کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں پاکستان کے بارے میں کچھ ہمیزنگ باتیں جو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کریں ہمارے چینل پر آنے والے سب ہی نئے دوستوں سے ہماری بنتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب پر مجود چینل فیکٹس ٹائم کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پہلتے رہیں اور ہماری کابشوں کا صلح ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیا کریں سیم سیم دوسرا پاکستان جس کا مطلب ہے لینڈ آف پیور جس سے اسلامی ریپبلک آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے دکشن ایشیا میں ستیت ایک اسلامی دیش ہے اور یہ سنسار کا واحد ایسا دیش ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا جس کی سیمائیں پورو میں بھارت اتر پورو میں چین اور پسچم میں افغانستان اور ایران سے ملتی ہیں جبکہ دکشن میں اس کی سیمائیں اریبین سی سے جڑی ہوئی ہیں پاکستان کی اگر جنسنکھیا کی بات کی جائے تو پاکستان کی کل جنسنکھیا دو سو بارہ شارعہ سات ملین افراد پر مشتمل ہے اور جنسنکھیا کے لیاسے پاکستان ورلڈ کا پانچمہ سب سے بڑا دیش ہے ایریا کے لیاسے پاکستان کو ورلڈ کا تین تیسمہ سب سے بڑا دیش مانا جاتا ہے جس کا کل ایریا آٹھ لاکھ اکیاسی ازار نو سو تیرہ سکوئر کلومیٹر تک فیلا ہوا ہے اس کے علاوہ پاکستان ورلڈ کے ان دس دیشوں میں سے بھی ایک ہے جہاں پر ہر اتار کی دھرتی مجود ہے جہاں پر ہر ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ کے بعد موسم بدل جاتا ہے یہ سہی ہے موسم بدل جاتا ہے دس وں پر پار شمار ہوتا ہے دس وں پر پار شمار ہوتا ہے دس وں پر پار شمار ہوتا ہے میں سارا انفرمیشن سائی ہے ایڈایٹی نیشن کی انسار پاکستان میں سانسار کا سب سے بڑا ایڈیگیشن سسٹم موجود ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رشیہ پاکستان سے ایریہ کے لیاض سے کئی گناہ بڑا ہے لیکن پاکستان کا ایڈیگیشن سسٹم رشیہ سے تین گناہ بڑا ہے اس انسار کا سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس دو پاکستانی بھائیوں نے بنایا تھا پاکستان کی ادھیکارک باشا اردو ہے لیکن یہاں آٹھ پرتیشت جن سنکھیا ہی اردو باشا کا پیوب کرتی ہے باقی پورے پاکستان میں پنجابی باشا کا یہ پیوب کیا جاتا ہے پاکستان میں بیس پرتیشت جن سنکھیا ایسی ہے جو دن میں سور پیسے بھی کم کماتے ہیں اور آٹھ پرتیشت جن سنکھیا ایسی ہے جو رات کو بھوکی سونے پر مجبور ہے پاکستان کی محلاؤں کو اس سنسار کی سب سے سندر محلائیں مانا جاتا ہے شاید یہی کارن ہے کہ پاکستان میں افیر کی ماترہ سب سے ادھیک سنکھیا میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر ہر دوسرا پاکستانی عشق کی مرض میں مفتلا ہے پاکستان میں برث ریٹ بہت ہی ہائی ہے جہاں پر ہر سات سے آٹھ منٹ میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے اس دیش کے اگر دھرموں کی بات کی جائے تو یہاں پر سب سے ادھیک لوگ اسلام دھرم کا پالن کرتے ہیں جن کی سنکھیا کل جن سنکھیا میں سے 96 پرتیشت ہے 1.8 پرتیشت یہاں ہندو دھرم کا پالن بھی کرتے ہیں ایک شارعہ 5 پرتیشت لوگ یہاں کرسچن دھرم کے ماننے والے بھی موجود ہیں اور یہاں پر 0 شارعہ 6 پرتیشت ایسے لوگ بھی بستے ہیں جن کا کسی بھی دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سنسار کی سب سے اونچی ایٹی ایم مشین بھی پاکستان میں ہی موجود ہے یہ ایٹی ایم مشین نیشنل بینک آف پاکستان کے زیرے کنٹرول چلتی ہے جو پاک چین بارڈر کے ساتھ ساتھ خنجراب پاس میں سی لیول سے 607 فٹ کی انچائی پاس تھاپت ہے پاکستان ورڈ کی پانچویں کرپٹ ترین نیشن بھی ہے جہاں پر ہر سال ایک لاکھ سے بھی کم ٹورسٹ گھومنے کے لیے آتے ہیں پاکستان انڈونیشیا کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مسلم پاپولیشن والا دیش ہے اور کہا جاتا ہے کہ 2030 تک پاکستان مسلم پاپولیشن کے ساتھ ورڈ کا سب سے بڑا دیش بن جائے گا پاکستان کی ایکانومی کی بات کی جائے تو پاکستان کی ایکانومی 1.2 ٹریلین یو ایس ڈالر ہے جس کی دنیا میں چوبیسویں نمبر پر گنتی ہوتی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس اجنسی آئی ایس آئی کو ورڈ کی نمبر ون انٹیلیجنس اجنسی مانا جاتا ہے اس کے علاوہ ایشیا کا سب سے بلند ترین ریلوے سٹیشن بھی پاکستان میں ہی مجود ہے اور ساتھ ساتھ اس سنسار کا سب سے ہنچا پولو گرانڈ بھی پاکستان میں اس دیت ہے اس دیش میں 150 سے بھی ادھک ائرپورٹ مجود ہیں پاکستان ورڈ میں ساتھوہ سب سے بڑا دیش ہے جہاں پر سائنس دانوں اور انجنینر کی سنکھیہ سب سے بڑی ماترہ میں ہے پاکستان میں 50 سے بھی ادھک یونیورسٹیاں پائی جاتی ہیں پاکستان کی اگر رائیدھانی کی بات کی جائے تو پاکستان کی رائیدھانی اسلام آباد ہے جو دنیا کا دوسرا سب سے سندر سٹی بھی مانا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، ملتان، سیالپورٹ اور راولپنڈی ہیں پاکستان میں اگر انٹرنیٹ سسٹم کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس سنسار کا چوتھا سب سے بڑا براد بینڈ انٹرنیٹ سسٹم موجود ہے جہاں پر 21 ملین سے ادھیک افراد انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف یورپین بزنس ایڈمنیسٹریشن کے دوارہ کیے گئے ایک سروے کے انصار پاکستان کو اس سنسار کا چوتھا انٹیلیجنٹ دیش مانا گیا ہے پاکستان اکلوتا ایک ایسا مسلم دیش ہے جس کا ریسرچ سینٹر انٹارکٹیکا میں ستھت ہے پاکستان کی سٹی سیالکورٹ پورے ورلڈ میں کھیلوں کے اپکارن کے لیے جانی جاتی ہے انٹارکٹیکا جو پاکستان کی اکلوتی ایک ایسی سٹی ہے جہاں پر 99 پرتیشت فٹبال تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ 2014 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کب میں 42 ملین فٹبال کی ایک سپورٹ اسی سٹی سیالکورٹ سے ہی کی گئی تھی اور اس سنسار میں 50 پرتیشت فٹبال اکیلہ پاکستان ہی ایک سپورٹ کرتا ہے پاکستان کا کالنگ کورٹ پلس 92 ہے اور ڈومین نیم ڈارٹ پی کے ہے پاکی کو پاکستان کی نیشنل گیم ہونے کا سمان حاصل ہے مارخور کو پاکستان کا نیشنل اینیمل مانا جاتا ہے چکور کو پاکستان کا نیشنل برڈ مانا جاتا ہے نہاری کو پاکستان کے نیشنل فروٹ کا درجہ دیا جاتا ہے آم کو یہاں کا نیشنل فروٹ مانا جاتا ہے گنے کے راست کو پاکستان کا نیشنل ڈرنک مانا جاتا ہے جیسمین کے پھول کو پاکستان کا نیشنل فلاور ہونے کا سمان حاصل ہے ہمالی اندیدار کو یہاں کا نیشنل ٹری مانا جاتا ہے اس دیش میں یوز ہونے والی کرنسی کو پاکستانی روپیہ کہا جاتا ہے پاکستان کے پاس اس سنسار کا سب سے بڑا ایمبولیس سسٹم بھی مجود ہے جسے ایک پرائیویٹ کامپنی کے دیوارہ چلایا جاتا ہے جو ایدی فاؤنڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو لولی ووڈ کہا جاتا ہے اس سنسار کا دوسرا سب سے بڑا ماؤنٹین کیٹو اور دوسری سب سے بڑی سارٹ مائن بھی آپ کو پاکستان میں ہی دیکھنے کو ملے گی دوستو کہا جاتا ہے کہ اس سنسار کا آٹھوں عجوبہ پاکستان میں اس دیتھ ہے اس عجوبے کا نام کراکرم ہائیوے ہے اس ہائیوے کی لمبائی تیرہ سو کلومیٹر ہے یہ ہائیوے کراکرم کی پہاڑیوں کے بیچ سے گزرتا ہے اس کی انچائی پندرہ زہ تین سو پچانویں فیٹ ہے اس کے علاوہ اس کو ورلڈ کی سب سے اونچی ہائیوے بھی مانا جاتا ہے جو پاکستان کو چین کے ساتھ جوڑتی ہے پاکستان کے پاس ورلڈ کی سب سے گہری بندرگاہ بھی مجود ہے اس سنسار کا سب سے بڑا گلیشئر سسٹم بھی پاکستان میں ہی مجود ہے جسے بیافو گلیشئر کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان کے نیشنل اینثم کی دھن کو اس سنسار کی سب سے سریلی دھن مانا جاتا ہے پاکستان دکشن ایشیا کا دوسرا اور اسلامی دیشوں میں پہلا ایسا دیش ہے جس کے پاس نیوکلئر پاور ہے اور پورے ورلڈ میں چھے ہی ایسے دیش ہیں جن کے پاس پرمانو شکتی مجود ہے اس کے علاوہ پاکستان کو اس سنسار کا گیارمہ پاورفول دیش بھی مانا جاتا ہے اس دیش میں ایران اور بھارت کے بعد سب سے ادھک شیعہ مسلم رہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ہاتھوں کے دوارہ بنایا گیا فارسٹ بھی پاکستان میں استیت ہے جو چھانگا مانگا فارسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ فارسٹ بارہ ہزار اکڑ میں پھیلا ہوا ہے اس کے علاوہ دنیا میں سب سے ادھک پیٹ لگانے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہی ہے دنیا کا بہت ذرخیر سہرہ بھی پاکستان میں استیت ہے جو تھرپارکر کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو پاکستان ایک ایسا دیش ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا یہی کارن ہے کہ ان کے درمیان آج تک کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی لیکن اگر بھارت دیش کی بات کی جائے تو بھارت کے ساتھ اسرائیل کا ایسا رشتہ ہے جیسے شریر کے ساتھ آتما کا تو اگر آپ اسرائیل کے بارے میں جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کبھی باکس میں بھارت کے ساتھ اس لیے ہے میں جلدی اسرائیل پر ویڈیو دھنا کر آپ لوگوں کے ساتھ جلدی جلد شیئر کر دوں گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا مجھے جی ویڈیو ہوگی ہے کہ بھارت کا اسرائیل کے ساتھ اتنا اچھا رشتہ کیوں ہے اس وجہ سے ہے کہ بھارت اور اسرائیل دونوں کے خیالات پاکستان کے متعلق ایک جیسے ہیں اس لیے جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے نا وہ دوست ہوتا ہے اسی وجہ سے بھارت اور اسرائیل کی اتنی اچھی دوستی ہے باقی انفارمیشن تقریباً ساری ڈھیک تھی ایک رکبے کے لحاظ سے انہوں نے جو انفارمیشن دی وہ غلط تھی رکبہ انہوں نے زیادہ بتایا ہے تھوڑا سا کم ہے اور تقریباً ساری انفارمیشن زبردست تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی گیا لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور چینل کو لابی سبسکر کر لیں